السلام علیکم ویلکم تو دی آن آدھر پارٹ آف دا جاوہ پروگرامنگ کورس آج کی ویڈیو میں ہم ارتمائٹک آپریٹرز کو ڈسکس کریں گے بلکل ڈیٹیل میں پروگرامنگ کے ساتھ ویٹ اگزیمپل اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سارے آپریٹرز کو ڈیفنیشن سیمبل ویٹ یوزیج سمجھا تھا آج کی ویڈیو میں ہم ارتمائٹک آپریٹرز کو بلکل ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے انڈیلی جی آئیڈیو آپن کر لینا ہے اور یہاں کامڈاٹ کمپنی میں رائٹ کلک کر کے نیو جاوہ فائل بنا لینی ہے آپریٹرز ان جاوہ کے نام سے ہم یہ فائل بنا لیتے ہیں سمپل آپ کو مین لکھ دینا ہے اور انٹر اور آپ کا پورا یہاں پبلک سٹیڈک وائڈ میں لکھا با جائے گا تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک سب سے پہلے ارتمائٹک آپریٹر ارتمائٹک آپریٹر میں ہم نے پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائیڈ اور موڈیولو آپریٹر پڑھا تھا تو ان ساری چیزوں کو اب ہم امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر ابھی آپ نے اپنے اپنے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو یہاں اوپر آئی ڈوٹ والے بٹن پر کلک کر کے آپ وہ پہلی ویڈیو دیکھ لیں اس ویڈیو میں پورا سمجھایا ہے وہ ہے کہ آپریٹر کیا ہوتے ہیں سیمبلز ویٹ یوزیج تاکہ آپ کے سارے گنفیوجن کلیر رہے ہیں اور بلکل بیس سے سٹارٹ تو یہاں ہم سب سے پہلے دو آپریٹرز کو ملٹیپلائی کروا لیتے ہیں ایڈ اور سپریکٹ تو آپ بھی کروا لگے لیکن یہاں کوڈنگ شروع کرنے سے پہلے ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ ہم بار بار نمبر لینے سچا ہے کہ ہم ایک مرتبہ یوزر انپوٹ سے دو نمبر انپوٹ کروا لیں اور اس میں اپنے سارے آپریشنز کو پرفارم کروا ہے اس سے ہماری ایک اور مرتبہ پریکٹس ہو جائے گی یوزر انپوٹ لینے کی تو ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے ہمیں امپورٹ کروانا تھا سکینر کلاس کو امپورٹ جاوا ڈوٹ یوٹل ڈوٹ سکینر سکینر کا ایس بڑھا ہوگا اس کے بعد ہمیں اوبجیکٹ بنانا تھا سکینر کلاس کا نام ایس سی اس ایکلس ٹو نیو سکینر کلاس کا نام اور سسٹم ڈوٹ ان کیونکہ ہم انپوٹ لیں گے اور پھر سیمی کولن تو اب ہم یوزر انپوٹ لے لیتے ہیں انڈیڈر ٹائپ میں انٹیکس اس ایکلس ٹو sc.next اور یہاں پریزینٹیشن بھی دے دیتے ہیں انٹر یو نمبر تو اب ہم نے ایک نمبر یوزر سے انپوٹ لے لیا ہے تو اس کو تھوڑا سا پریزینٹ کر دیتا ہے پرس نمبر بلکل اسی طریقے سے ایک اور نمبر انپوٹ لے لیتے ہیں تو اسی کو میں کافی پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہ ویریابل کا نام چینج کر دیتے ہیں وائے اور یہاں پہ بھی وائے اور یہاں دیتے ہیں تو یہ ہمارا رن ہو چکا ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے انٹریو اور نمبر ایک نمبر ہم دال دیتے ہیں 4 اور سیکنڈ نمبر 5 تو ہمارا ملٹیپلائیو کے انسر آئی گیا 4, 5, 0, 20 بلکل صحیح انسر آئے تو ابھی تک ہم نے جو بھی دیکھے یہ ساری چیزیں ہم نے تقریباً پڑی ہوئی تھی تو اسی طریقے سے آپ یہاں پلس مائنس ملٹیپلائیو دیوائیڈ کر سکتے ہو سیمپل پلس مائنس اور ڈیوائیڈ آپ خود کر کے دیکھ لینا ابھی ہم موڈیول آپریٹر دیکھ لیتے ہیں اور کچھ امپورٹن چیزیں دیکھ لیتے ہیں بلکل سیمپل طریقے سے تو اس کو ابھی ملٹی لائن کمنٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے فول سکرین کر لیتے ہیں تو اب جو سمجھنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ ڈیریکٹ یہاں دو نمبر کو پرنٹ کرواتے ہو جیسے پریزنٹ کر دو ریزیلٹ اس پلس اور یہاں آپ دو نمبر کو پرنٹ کروا دو جیسے پلس فور تو آپ کے حساب سے یہ آنسر کیا آنا چاہیے تو آپ سوچ رہے ہوں گے یقیناً سیون آئے گا لیکن آپ غلط ہوں یہاں یہ دونوں نمبر ایڈ نہیں ہو رہے سمپل پرنٹ ہو رہا ہے رن کروا کے دیکھ لیتا تو یہ دیکھو سمپل پرنٹ ہو گیا ریزیلٹ اس ثری فور تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پلس کیوں نہیں ہوئی تو اس کے لیے یار آپ کو یہاں پہ یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ اس کو آپ کو بریکٹ سے کور کرنا ہوگا بریکٹ سے کور کر کے آپ بتاؤ گے کہ یار ہمیں یہ چیز ایڈ کروانی ہے اب آپ ریٹ کلے کر کے رن کرو گے تو یہ دیکھو ہمارا سیون آنسر آ گیا اسی طریقے سے آپ مائنس کروالو ملٹیپلائے کروالو مائنس کروالو اب موڈیولو آپریٹر دیکھ لیتا ہے موڈیولو آپریٹر کو بھی اسی طریقے سے سمجھ لیتا ہے تو سیمپل یہاں سا میں کوپی کرتا ہوں اور یہاں پلیسٹ کر دیتا ہوں موڈیولو آپریٹر کا سیمبل ہوتا ہے پرسنٹ موڈیولو آپریٹر ورک کچھ اس طریقے سے کرتا ہے کہ یہ آپ کی جو ریمائنڈر ویلیو ہوتی ہے اسے پرنٹ کرتا ہے اس کو رن کر کے دیکھ لیتا ہے تو یہ جو ہمارا پہلا پروگرام رن ہوا تھا وہ اس کا ہے سیون تو موڈیولو آپریٹر کا ریزائلٹ ہے تری مطلب اس نے سمپل تھری کو پرنٹ کروا دیا کیونکہ فور ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا تھری کو تو اس نے سمپل تھری پرنٹ کروا دیا موڈیولو آپریٹر میں جب آپ کا ریمائنڈر نہیں بچ رہا ہوگا مطلب جو نیچے والی ویلی ہوگی وہ آپ کی بڑی ہوگی جیسے کہ اس میں ہے تھری موڈیولو فور تھری فور سے ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا تو اس لیے اس نے یہاں پہ تھری پرنٹ کروا دیا یہی چیز اگر ہم ڈیوائیڈ سے کر کے دیکھیں رن کروا لے تھا تو یہ دیکھو یہاں زیرو آ رہا ہے مطلب فور تھری کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا تو اس لیے ڈیوائیڈ میں اس میں زیرو آنسر آ گیا اور موڈیولو میں ہمارا تھری آنسر اس لیے آ رہا تھا کیونکہ اس میں کوئی ریمائیڈر نہیں آ رہا تھا ہماری جو ڈیوائیڈ ویلی ویلیو تھی وہ بڑی تھی تو سیمپل موڈیولو آپریٹر اور ڈیویجن آپریٹر میں فرق صرف اتنا سا ہے ڈیویجن آپریٹر ہمیں ڈیوائیڈ کر کے جو ویلیو آ رہی ہوتی ہے وہ دے رہا ہوتا ہے جیسے اگر 8 ڈیوائیڈ بائی 4 کر دیں اور اس کو رائٹ کلک کر کے رن کر رہا ہے تو یہ ہمیں 2 دے دے گا مطلب 4 ڈیویجن ویلیو دے دے رہا ہے لیکن موڈیولو آپریٹر آنا اس کا ریمائیڈر نکال کے دے گا تو اس میں یہاں پہ 4 ڈیوائیڈ ہو جا رہا ہے تو اس میں کوئی ریمائیڈر نہیں بچ رہا تو یہاں پہ 0 ہے تو آئی ہوپ آپ کے یہ کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا موڈیلو آپریٹر ہمیں ریمائیڈر ویلیو جنریٹ کر کے دیتا ہے تو اب ہم ایک اور سٹیپ آگے بڑھتے ہیں آرتمیٹک آپریٹرز میں تو اب ایک اور ایکسپریشن آپ کے سامنے ہے تو اس ایکسپریشن میں آپ کے حساب سے کیا آگ پوٹ آنا چاہیے کچھ لوگوں کا آنسر ہوگا 23 اور کچھ لوگوں کا آنسر ہوگا 32 جن کا آنسر 32 ہوگا وہ پہلے ان دونوں کو پلیس کر رہے ہوں گا پھر ان دونوں کو پلیس کرنے کے بعد 4 سے ملٹیپلائے کروائیں گے اور جن کا 23 آ رہا ہوگا وہ پہلے ان دونوں کو ملٹیپلائے کروائیں گے اور پھر 3 پلیس کریں گے تو اس کو رن کروا کے پہلے دیکھ لیتا ہے تو یہاں آنسر آ رہا ہے 23 مطلب جاوہ نے پہلے ان دونوں کو ملٹیپلائے کروائے اور پھر ایٹ کروایا تو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے میٹ سبجیکٹ میں ایک بارڈ ماس کے نام سے ایک رول پڑھا تھا تو جاوہ میں بھی بارڈ ماس کی رول اپلائے ہوتا ہے تو اگر آپ کو بارڈ ماس رول نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں بی مطلب بریکٹ او مطلب آرڈر ڈی مطلب ڈیویجن ایم مطلب ملٹیپلیکیشن ای مطلب ایڈیشن اور ایس مطلب سبسٹریکشن تو جاوہ نے بھی بارڈ ماس رول کا بلائے کرتے ہوئے ہی اس چیز کو سالف کیا ہے تو وہ بس آج کے لئے اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ مائیا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک دوسرے آپریٹر کے ساتھ آئی ویل سی یو ان دی نیکس ویڈیو تھینکیو